اپنے پاپا کی بات پر آفاق کی گردن دھیرے دھیرے نفی میں ہننے لگی اسے پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ ملیحہ نے اپنے بابا جان سے بات کر لی ہوگی اور اب یہ شادی اسی کا رییکشن ہے مگر اس نے خود کو بولنے سے باز ہی رکھا سمد نے البتہ اختلاف کیا اگر ایسا ہوتا تو ملیحہ ضرور اس بات کا ذکر کرتی کہ درون خانہ اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں سمیرہ کی امی بولی جب بھائی صاحب نے ہی مو سے بھاپ نہیں نکالی تو ملیحہ خود سے کیا کہتی میرا تو خیال ہے کہ نور الحدہ کے پاس پاکستان واپس آتے ہی یہ سب معاملہ فٹ ہو گیا ہوگا پھر تم نے دیکھا نہیں تھا کہ جب نور الحدہ ملیحہ کو لینے آیا تھا کیسے بھٹک بھٹک کر اس کا دھیان ملیحہ کی طرف جا رہا تھا اب تایہ ذات چچہ ذات بہن بھائی تو ہمارے گھر میں بھی ساتھ رہتے آئے ہیں پر ایسی اگانت تو کبھی نہیں دیکھی ہاں رشتہ اگر منگیتر کا ہوتا تو ایسا ہوا کرتا ہے ان کے تذیعے سے کسی کو بھی اختلاف نہیں تھا اسی لئے سب ہاں میں سر ہلانے لگے آفاخ لا تعلق سا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وجدان کو فون کر کے ساری صورتحال کے بارے میں بتائے پر گھڑی میں دس بجتے دیکھ کر اس نے ارادہ بدل دیا اسے معلوم تھا کہ دس بجے وجدان کو ملیحہ سے لائبریری میں ملنا تھا اسی لئے اس وقت اس کا گھر پر ملنا مشکل تھا وہ آفیس جانے کے ارادے سے کھڑا ہوا میں آفیس جا رہا ہوں اس نے سوچا سمیرہ اسے باہر تک حضب معمول چھوڑنے آئے گی تو اس سے بات کر کے اندازہ لگائے گا کہ اسے ملیحہ نے اپنے اور وجدان کے بارے میں کچھ بتایا ہے یا نہیں پر وہ آسابی طور پر تھک چکی تھی سمیرہ نے اسے بیٹھے بیٹھے ہی اللہ حافظ کہہ دیا آفاخ نے سوچا کہ اسے باہر آنے کو کہے پھر خیال آیا کہ ملیحہ پورے سیاہ خوص سباق کے ساتھ واقعہ وجدان کے گوشت گزار کر ہی دے گی جس کے بعد وجدان کو یقیناً اس سے کانٹیکٹ کرے گا تو پھر سمیرہ سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے ممکن ہے کہ ملیحہ نے اسے نہ بتایا ہو اور آفاخ کی بہت باتوں سے وہ مشکوک ہو جائے سمیرہ اسے بات کرنے کا خیال ترک کر کے وہ آفیس کے لیے نکل گیا مگر آفیس میں بھی وہ اتنا ہی الجھا رہا ہر بار جب اس کے ڈیس پہ رکھا فون بچتا تو وہ یہ سوچ کر فون اٹھاتا کہ شاید وجدان کا فون ہو آخر تین گھنٹے بعد اس نے وجدان کے گھر فون ملا دیا جسے انیخہ نے ریسیف کیا تھا بھابی السلام علیکم آفاخ بھائی بات کر رہا ہوں وجدان گھر پر ہے والیکم السلام اور آج کل آپ کے دوست کا کوئی ٹھکانہ نہیں اتنا تو آپ بھی جانتے ہی ہوں گے مطلب وہ گھر پر نہیں ہے صحیح سمجھے اچھا آفاخ نے اچھا کو لمبا کھیچا بھابی اگر وہ گھر آئے یا اس کا فون ہی آ جائے تو اس سے کہیے گا کہ فوراں مجھ سے بات کریں یوں سمجھے کہ ایمرجنسی ہے ٹھیک ہے اسے بتا دوں گی اللہ حافظ فون ڈک کر وہ پلٹی تو آئیشہ مصطفیٰ نے پوچھا کس کا فون تھا آفاخ کا کہہ رہے تھے کہ وجدان سے ضروری کام ہے گھر آئے تو اس سے کہیں کہ مجھ سے بات کر لے ایسا کیا ضروری کام پڑ گیا وہ اشنبے سے بولیں ہوگا کوئی کام میں نے پوچھا نہیں انیخہ نے شانے اچھکا دیئے وجدان کے ایک سرے کلیر تھے اسے کوئی گہری چوٹ نہیں آئی تھی مگر اب تک وہ بے ہوش تھا اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں مل سکی جس سے اس کی شناخت ہو پاتی مجھائے حادثہ سے بھی پولس کو ایسی کوئی چیز دستیاب نہیں ہوئی اب ایک ہی طریقہ تھا کہ بائک کے ریجسٹریشن نمبر کے ذریعے اس کا آتا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی یہ 18 دسمبر 1981 کا سر دن تھا آج کا کمپیٹرائز دور نہیں تھا اس وقت ریکارڈ ہاتھ سے تیار کیے جاتے تھے اور اگر کہیں کوئی فائل نکال نہیں ہوتی تو گھنٹوں اسٹور روم میں فائلوں کے امبار کے ساتھ سر کھپانا پڑتا وجدان کی شنات بھی ایسا ہی سردست ثابت ہونے والی تھی جس میں گھنٹوں لگ جاتے آفاق سب کام چھوڑ کر بس وجدان کے فون کا انتظار کر رہا تھا آخر تھک کر اس نے خود وجدان سے ملنے کا فیصلہ کیا اور آفیس سے اٹھ گیا لیبریری کے گیٹ سے دور کا ڈروک کر بیٹھا تو آفاق سوچ رہا تھا کہ اسے وجدان یہاں ملے گا یا نہیں وہ ملیہ سے دس بجے ملنے والا تھا اور اب پانچ بج رہے تھے ضروری نہیں تھا کہ وہ دونوں اب تک لیبریری میں ہوتے پھر اس کے ساتھ ملیہ بھی ہوتی ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ملیہ کو لیبریری سے نکل کر سڑک کروس کر کے جرنل اسٹور میں جاتے دیکھا آفاق کی پیشانی پر سلوٹیں اُبھر آئیں کچھ دیر بعد ملیہ اسٹور سے نکل کر باہر آئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی وجدان کہاں رہ گیا آفاق ملیہ کی پریشانی بھام چکا تھا اس نے زیرے لپ کہا پھر وہ کار سے اتر کر اسی اسٹور میں آیا جہاں سے کچھ دیر پہلے ملیہ نے فون کیا تھا اور اپنے پاپا کے آفیس کا نمبر ملا دیا پاپا وجدان آفیس میں ہے کیا بات ہے آج ہر کوئی اسے میرے آفیس میں کیوں فون کر رہا ہے ابھی دو منٹ پہلے کسی لڑکی کا فون بھی آیا تھا وجدان کا پوچھ رہی تھی اب تم بھی اسی کا پوچھ رہے ہو چکر کیا ہے کوئی چکر نہیں ہے پاپا اچھا میں فون رکھتا ہوں پھر اللہ حافظ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا میرا شک ٹھیک نکلا وجدان ملیہ سے ملنے نہیں آیا پر کیوں آفاق پیشانی مسلتے ہوئے سوچنے لگا پھر آرٹس کانسل میں اس کو تلاش کرنے کے بعد وہ ساجد کی طرف آ گیا یار ساجد وجدان کا کوئی پتہ ہے وہ وہیں لائبریری میں ہوگا ساجد نے لاپرواہی سے کہا وہ وہاں نہیں ہے بلکہ کہیں بھی نہیں ہے آفاق نے کہا اور پھر پریشانی سے بولا ساجد اس کا ملنا خود اس کے لئے بہت ضروری ہے کہیں سے بھی اسے ڈھوننا ہوگا سب ٹھیک تو ہے اس کے انداز پر وہ پریشان ہو گیا آفاق لب بینچ کر خاموش ہو گیا ساجد اس کا دوست سہی پر وہ اس کے سامنے ملیہ کا نام نہیں لینا چاہتا تھا ساجد بھی اس کی خاموشی سے سمجھ گیا کہ کوئی ایسی بات ہے جو آفاق اسے بتانا نہیں چاہتا تو اس نے پھر کوئی سوال نہیں کیا اور اس کے ساتھ اٹھایا خوش خسمتی سے اس نئے موڈل کی بائیک جسے خریدے ہوئے بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کی فائل توقع سے کم وقت میں سٹور روم سے برامت ہو گئی بائیک کی ریجسٹریشن مزمل مصطفیٰ کے نام پر تھی فائل میں مزمل کی تصویر بھی موجود تھی تصویر میں نظر آ رہا چہرہ زخمی کے چہرے سے تھوڑی مشابہت بھی رکھتا تھا مگر پھر بھی کافی الگ تھا ریجسٹریشن فائل سے زخمی کی شناخت تو نہیں ہو سکی پر اس امید پر کہ مزمل مصطفیٰ اس نوجوان کی شناخت کر سکے ایسے چونے کاغذات سے ملنے والے اس کے آفیس کے نمبر پر اسے فون کیا اور حادثے کی اطلاع دی مزمل ایک پل میں سمجھ گیا کہ زخمی نوجوان کون ہوگا بائک کی ریجسٹریشن تو مزمل کے نام پر تھی مگر اس کا استعمال صرف وجدان ہی کیا کرتا تھا فون پر بتائے گئے ہلیے کو پہچان کر بھی مزمل نے خود جا کر تصدیق کرنا ضروری سمجھا اور اپنے گھر والوں کو حادثے کی اطلاع کیے بغیر اسپتال آ گیا جس کا نام اسے ایس اچو نے بتایا تھا جرنل وارڈ کے بیٹ پر وجدان کو دیکھ کر مزمل سکتے میں رہ گیا اس نے فورن ڈاکٹر سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا ہی اس فائن بائک سے گننے کی وجہ سے دونوں گھٹنے چھل گئے ہیں اور بائیں پندلی پر بھی کچھ چوٹے آئی ہیں مگر وہ سب معمولی ہیں ہیلمٹ نہ ہونے کی وجہ سے سر پر چوٹ آئی ہے مگر وہ زیادہ گہری نہیں لیکن ان کی بےہوشی اسی چوٹ کی وجہ سے ہے کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے وہ فکر مندی سے بولا بلکل نہیں ہوش میں آتے ہی ان کا ہلکا پلکا چیک اپ ہوگا اس کے بعد یہ گھر جا سکتے ہیں اور اسے ہوش کب تک آئے گا آپ کے بھائی کو دو تین گھنٹے میں ہوش آ جائے گا مگر میں نے آپ سے کہا نہ کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہر طرف سے مطمئن ہو کر مزمل نے اسے روم میں شفٹ کرنے کا بندبست کیا اب اسے مصطفی عظیم کو اطلاع کرنی تھی اسے فون پر ایسی پریشان کن خبر دینا مناسب نہیں لگا تو ان کے آفیس آ گیا ابو میں آپ کو لینے آیا ہوں کیوں وہ حیران ہوئے مزمل ہچکچایا پھر سوچا بتانا تو پڑے گا وزدان کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کیا کہہ رہے ہو مزمل نے کوشش کی تھی کہ خبر سناتے وقت وہ ریلیکس رہے مگر مصطفی عظیم پھر بھی پریشان ہو گئے ابو پلیز پریشان مت ہو وہ ٹھیک ہے آپ آرام سے بیٹھ جائیے مزمل نے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں بیٹھنے کو کہا وہ اس کے ہاتھ ہٹا کر بولے مجھے اس کے پاس لے چلو مزمل لے جانے ہی آیا ہوں مگر آپ بیٹھ تو جائیں اس بار مزمل نے انہیں زبردستی بٹھا دیا پھر پانی کا گلاس ان کے ہاتھ میں دے کر کہا آپ خود کو ریلیکس کریں وہ بلکل ٹھیک ہے تب تک میں گھر پر اطلاع کرتا ہوں وہ پانی کا گلاس پکڑے ٹکر ٹکر اسے دیکھتے رہے مزمل نے پھر ان سے کچھ نہیں کہا اور گھر پر فون کرنے لگا بیل جانے کی آواز سن کر وہ دعا کرنے لگا کہ فون انیخہ ہی اٹھائے پھر ایسا ہی ہوا انیخہ مجھے تم سے خاص بات کرنی ہے اس لئے پہلے تم آرام سے بیٹھ جاؤ ایسی کیا بات ہے انیخہ جو فون سننے سے پہلے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی مزمل کی آواز سن کر گھبراہٹ میں کھڑی ہو گئی مزمل نے نرمی سے ٹوکا دیکھو اگر تم اس طرح کرو گی تو میں بات کیسے کروں گا انیخہ کو لگا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اس نے اپنے ہواس خابو میں کر کے کہا ہاں اب بتائیں کیا بات ہے وجدان کا معمولی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ایکسیڈنٹ وہ خود کو پریشان ہونے سے روک نہیں پائی ہاں مگر چھوٹا سا وہ ہسپٹل میں ہے لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں اسے صرف معمولی چھوٹے ہی آئی ہیں میں ابو کو لے کر کچھ دیر میں گھر آ جاؤں گا تم امی کو حادثے کا بتا کر ذہنی طور پر تیار کر لو ورنہ اسپدال میں وجدان کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی اس نے کہہ کر فون رکھ دیا آئیشہ مصطفیٰ نے ایکسیڈنٹ کا نام سن کر ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے انیخہ کو انہیں سمالنے میں کافی وقت لگا پھر چادر انہیں پکڑا کر ان کے بیٹھنے کے لیے کرسی اندر سے لا کر پورچ میں رکھی اس کے بعد بیٹے کو تیار کر کے ان کی گود میں دیا اور بھاگ بھاگ کر گھر کے دروازے لاک کرنے لگی تب ہی بیل بجی تھی انیخہ نے بے ساختہ ہی دوڑ کر گیٹ کھول دیا اس کا خیال تھا کہ گیٹ پر مضمل ہوگا پر وہاں تو کوئی لڑکی تھی اور اس لڑکی نے کاغذ پر لکھا ایڈرس اس کی طرح بڑھا کر تزدیک چاہی تزدیک کرتے ہوئے انیخہ نے پوچھا آپ کو کسے ملنا ہے وجدان مصطفیٰ سے انیخہ نے چوک کر اس کی طرف دیکھا آج تک تو کوئی لڑکی وجدان کا پوچھنے نہیں آئی پھر یہ کون تھی انیخہ نے غور سے اس خوش شکل لڑکی کو دیکھا جس نے کالی ساڑی پر محرون شال سلیخے سے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی آپ کون ہیں اور وجدان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں میرا نام ملیحہ فاروقی ہے اور اتنا سن کر ہی انیخہ کے اندر اُبال اٹھنے لگے تو یہ ہے ملیحہ فاروقی جس کی وجہ سے وجدان نے میری بہن کو ریجیکٹ کیا ہے ہی کیا اس میں ہر لحاظ سے تو ایک عام سی لڑکی ہے اس نے تنفر زدہ آنکھیں ملیحہ کے چہرے پر گار دیں جہاں بدحواسی پھیلی ہوئی تھی وہ منت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی پلیز وجدان کو بلا دیجئے میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے وہ گھر پر نہیں ہے انیخہ نے کہہ کر گیٹ بند کرنا چاہا پر ملیحہ نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا اور گیٹ پر ہاتھ رکھ کر رکھتے ہوئے بولی آپ کو معلوم ہے وہ کہاں گئے ہیں اور کب تک آئیں گے نہیں جانے وہ کون سا جذبہ تھا کہ انیخہ نے اسے بے خبر رکھنا چاہا حالانکہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ ملیحہ بہت پریشان ہے شاید یہ ملیحہ کو وجدان سے نہ ملنے دینے کی لا شعوری کوشش تھی ملیحہ نے اپنا نمبر اسی چٹ کے پیچھے لکھ کر انیخہ کو دیا اور کہا وجدان جیسے ہی گھر آئیں ان سے کہیں اس نمبر پر مجھ سے بات کر لیں انیخہ نے چٹ لے کر گیٹ بند کر دیا بیل کی آواز سن کر آئیشہ بھی پوتے کو اٹھائے گیٹ کی طرف بڑھیں پر انیخہ کو بات کرتے دیکھ کر سمجھ گئیں کہ مزمل نہیں آیا اور وہیں رکھ کر انیخہ کو دیکھنے لگیں گیٹ بند کر کے وہ واپس مڑی تو انہوں نے پوچھا کون تھا کوئی لڑکی تھی غلط پتے پر آ گئی تھی تنفر سے کہہ کر اس نے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیئے وجدان ابھی تک بے ہوش تھا آئیشہ اس کے ماتھے سے بال سمیٹ کر سر پر بندی پٹی کو ہلکے ہاتھ سے چھوکر فکر بندی سے بولیں اسے ہوش کیوں نہیں آیا امی سر پر چوٹ لگی ہے کچھ اثر تو ہوگا ویسے میری ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ وجدان شوک کی وجہ سے بے ہوش ہے سر پر چوٹ لگنے سے اکثر ایسا ہو جاتا ہے اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں پھر ایکسرے بھی تو کلیر ہے مضمل نے رسان سے انہیں سمجھایا ساجد اور آفاق وجدان کو پورے شہر میں ڈھونڈنے کے بعد اس امید پہ کہ شاید وہ گھر چلا گیا ہو اس کے گھر آ گئے آفاق گاڑی میں بیٹھا رہا ساجد اتر کر گیٹ تک آیا بیل بجاتے ہوئے اس کی نظر گیٹ سے جھولتے تالے پر پڑی آنکھوں میں تفکر لیے وہ گاڑی میں آ بیٹھا آفاق نے اسے دیکھا کیا ہوا گیٹ پر تالہ لگا ہوا ہے آفاق چھپسا ہو گیا پھر ساجد نے ہی پوچھا اب کہاں چلنا ہے آفاق نے کلائی پر بندی گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر کہا ساتھ بجنے والے ہیں اب اور وقت نہیں بجا اس کا لہجہ عجیب سا ہو گیا تھا ساجد نے الچ کر اسے دیکھا لیکن کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تمہیں کہاں ڈراب کروں آفیس ہی ڈراب کر دو وہاں سے گاڑی لے کر گھر جاؤں گا نہیں تو صبح پیدل آفیس جانا پڑے گا ساجد اپنی عادت کے مطابق لائٹ سے موڈ میں بولا اسے آفیس چھوڑ کر آفاق نے کار اپنے گھر کی طرف مور دی نور الحدا کو آج پتا چلا کہ غم جانا کے ساتھ غم روزگار کا کامبینیشن کتنا برا لگتا ہے انہوں نے ہمیشہ ملیحہ کے لیے کچھ سوچنے سے خود کو باز رکھا تھا پر آج انہیں ملیحہ کے سوا کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا وہ یوں بھی خوشباش انسان تھے پر آج ان کی خوشی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی محبت کو پا لینے کا نشہ بھی کیسا سہر انگیز ہوتا ہے اور یہ سہر پوری طرح سے انہیں جکڑے ہوئے تھا وہ سر شام ہی گھر لوٹ آئے بابا جان اور ملک ناصر لاؤنج میں آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے تھے پر آج شترنچ کی بسات نہیں بچھی تھی نور الحدا استبدیلی کو نوٹ کیے بغیر بابا جان کے پاس آگئے لیجے بابا جان حضب وعدہ سات بجنے سے پہلے گھر پر ہوں لیکن ملیحہ گھر پر نہیں ہے بے ساہتا بابا جان کے موں سے نکلا تو وہ سرسری سے انداز میں پوچھنے لگے کہاں گئی ہے بابا جان نے ذرا توقف سے کہا شادی کی شاپنگ کے لیے ابھی تک نہیں آئی پھر دھیان آنے پر پوچھنے لگے اور گئی کس کے ساتھ ہے اکیلی ہی گئی ہے اور کچھ دیر میں آ جائے گی اچھا میں فریش ہو کر آتا ہوں پھر ساتھ میں چائے پییں گے نور الحدا نے کہا پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تم نے اسے بتایا کیوں نہیں ملک ناصر نے نور الحدا کے جانے کے بعد بابا جان سے کہا بتانے کے لیے کیا رکھا ہے ملک صبح سے شام ہو گئی ہے اور ملیحہ ابھی تک گھر نہیں آئی ہو سکتا ہے ابھی تک ملیحہ کی وجدان سے ملاخات نہ ہوئی ہو ملک ناصر نے خوشگمانی کی تو بابا جان بولے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ملیحہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہو پھر اپنے ہی خیاس پر پریشان سے ہو گئے ملک دعا کرو میری بیٹی کا دل نہ ٹوٹے مگر سات بجے احتمام سے تیار ہوئی ملیحہ کو ڈرائنگ روم میں آتا دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ ان کی دعا رائے گاں گئی تھی بابا جان تو کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھے البتہ ملک ناصر فوراں اس کی مدد کو آئے چھوڑیے بھابی اب باتوں میں مزید وقت کیا گوانا آؤ بیٹی کی رسم کر لی جائے سب رسم کے خیال سے ایکسائٹڈ ہو گئے اور کسی کو پھر اس طرف دھیان ہی نہیں آیا ملیحہ سے کہہ کر وہ بابا جان کے پاس آئے جو ماتھے پر شکنے لیے ملیحہ کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے چلو ازر اس نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا ہے بابا جان نے آتشی لہجے میں گھٹی ہوئی آواز کے ساتھ کہا تو ملک ناصر نرمی سے ٹوک کر احساس دلانے لگے یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے آؤ بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دو پھر نور الحدا نے بابا جان سے اجازت لے کر ملیحہ کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں ڈائمنڈ کی رنگ پہنا دی پل کے جھکا کر بیٹھی ملیحہ کو دیکھ کر بابا جان نے دل ہی دل میں دعا دی یاللہ جو دکھ میری بیٹی نے جھیل لیا اس کی شکایت نہیں مگر آئندہ ملیحہ کی زندگی میں کوئی غم نہ آئے سات بجے کہیں جا کر وجدان کو ہوش آیا تو وہ آنکھیں کھول کر چھت کو دیکھنے لگا پھر اس نے گردن ہلا کر دائیں بائیں دیکھا اپنے گھر والوں کو اپنے پاس دیکھ کر اس نے پوچھا میں کہا ہوں تم ہسپٹل میں ہو مصطفیٰ عظیم اس کے پاس آ کر بولے مگر اسے فوری طور پر کچھ یاد نہیں آیا تو حیرت سے بولا ہسپٹل میں ہاں تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ایکسیڈنٹ وجدان کو سب یاد آ گیا اور یہ بھی کہ وہ ملیحہ سے ملنے جا رہا تھا وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹ سے کھڑا ہو گیا مگر چکر آ گئے اور ساتھ ہی سر میں ٹیسے بھی اٹھیں تھی دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر وہ واپس بیٹ پر بیٹ گیا آرام سے بیٹا آئیشہ نے خریب آ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا کیا ٹائم ہو رہا ہے وجدان کے پوچھنے پر مزمن نے گھڑی دیکھ کر کہا شام کے ساتھ بج رہے ہیں کیا اسے یقین ہی نہیں آیا پھر وہ چکراتے سر اور درد کرتے گھٹنوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بیٹ سے اٹھ کر مزمن کے پاس آ کر بولا مزمن بھائی اپنی گاڑی کی جابی دیں مجھے جانا ہے کہاں جا رہے ہو ابھی تو ہوش آیا ہے تمہارا چیک اپ ہونا باقی ہے آئیشہ مصطفیٰ پریشان ہو گئی تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے وجدان چیک اپ سے پہلے تمہیں کہیں نہیں جانا پھر تم نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے ابو پلیز یہاں میرا دم رک رہا ہے اور آپ کو کھانے کی پڑی ہے اس کے لہجے کی بے خراری محسوس کر کے مصطفیٰ عظیم خاموش ہو گئے اور پھر سے مزمل سے بولے بھائی چابی دیں مزمل سمجھ گیا کہ وہ رکے گا نہیں اسی لئے نرمی سے بولے دیکھو تم اس حالت میں ڈرائیو نہیں کر سکتے جہاں جانا ہے میں تمہیں لے جاتا ہوں بتاؤ کہاں جانا ہے وجدان اس سوال پر علج گیا سات بجے لائبریری بند ہو جاتی تھی اور ایگزیبیشن بھی اس وقت تک ختم ہو چکی ہوگی پھر ملیحہ سے ملنے کی کیا صورت ہو سوچتے سوچتے اس کی نظر انیخہ پر پڑی تو یوں ہی پوچھنے لگا بھابی میری لئے کوئی فون آیا تھا یا گھر پر میرا کوئی پوچھنے آیا ہو انیخہ اندر ہی اندر گھبرا گئی مگر اس کے بولنے کی نوبت ہی نہیں آئی اور آئیشہ نے کہا ہاں آفاق کا فون آیا تھا کہہ رہا تھا کہ ضروری کام ہے تم اسے فون کر لو وجدان کو پتہ نہیں کیوں لگا کہ آفاق ملیحہ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوگا وہ تیزی سے بولا مضمل بھائی مجھے آفاق کے گھر لے چلیں ٹھیک ہے چلو وجدان کو سہارہ دے کر ساتھ لے جاتے مضمل سے مصطفیٰ عظیم متفکر ہو کر بولیں اس کا خیال رکھنا جی ابو اس نے کہا اور وجدان کے ساتھ باہر نکل آیا جو لڑکڑاہٹ کے باوجود سیدھا جلنے کی کوشش کر رہا تھا آفاق کے گھر پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا اب کیا کروگے مضمل نے پوچھا دیکھو ساری فیملی کہیں گئی ہوئی ہے اور واپسی میں یقیناً دیر ہو جائے گی تو چوکیدار کی طرف گیٹ پر بیٹھے رہنے سے کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم کسی ہوتل میں جا کر کھانا کھالیں مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے آخر میں وہ بیچارگی سے بولا تو وجدان ہس پڑا ٹھیک ہے لیکن بل آپ دیں گے وکیلوں کی نظر دوسروں کی جیب پر کیوں ہوتی ہے کیونکہ دوسروں کی جیب سے ہی وکیلوں کی جیب میں مال آتا ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو مضمل نے کہا پیٹ باتوں سے بھڑ لیں گے تو کھائیں گے کیا چلو اور دونوں بھائی پاس کے ہی ہوتل میں حسن نے رخصت کی اجازت چاہی تو ملیحہ سمیرہ سے مل کر منت سے بولی آج رک جاؤ سمیرہ صبح تو آفاخ نے سمیرہ سے بات کرنے کو ٹال دیا تھا مگر اس وقت اسے سمیرہ سے بات کرنے کی بہت جلدی تھی اسی لئے ملیحہ کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے سر اشارے سے سمیرہ کو منع کر دیا اس کا اشارہ سمجھ کر سمیرہ نے ملیحہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی معذرت کر لی آج تو نہیں رکھ سکتی مگر کل میں صبح ہی آ جاؤں گی پھر اسے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر گاڑی میں آ بیٹھی آفاخ بھی بابا جان کو اللہ حافظ کہہ کر نور الحدہ سے گلے ملنے کے بعد گاڑی میں آ گیا تم ملیحہ اور وجدان کے بارے میں کیا جانتی ہو گاڑی میں ہی وہ دونوں تھے اس بات کا فائدہ اٹھا کر ڈرائیونگ کرتے آفاخ نے چپ بیٹھی سمیرہ سے اچانک ہی پوچھا وہ براہ راستوال پر گڑھ بڑھائی پھر سچ بولنا ہی بہتر لگا سب کچھ مگر ایک بات نہیں جانتی کہ وعدہ کرنے کے بعد وجدان لیبریری کیوں نہیں آیا یہ تو میں بھی نہیں جانتا اس نے دھیرے سے کہا پھر شیش شادی کا کیا معاملہ ہے ملیحہ کی شادی نہیں ہو رہی آفاخ اسے زندہ دیوار میں چنوایا جا رہا ہے کل رات اس نے پھپا جان سے وجدان کے لیے بات کی تھی اور وہ بھڑک گئے پھر صبح اسے نکاح کی خبر دے دی یعنی میرا شک صحیح تھا لیکن نور الہدہ اس شادی کے لیے کیسے راضی ہو گیا وہ بھی فوراں پھپا جان کو جانتے نہیں ہیں کہ کوئی تیس مار خان بھی ان کے سامنے دم نہ مارے نور الہدہ کیا چیز ہے پھر ملیحہ میں کس چیز کی کمی ہے جو وہ انکار کرتا بے زار سے لہجے میں کہہ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگیں جب یہ خافلہ اپنی منزل پر پہنچا تو وجدان کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے جو سر پر پٹی لپیٹے کار کے بونٹ پر چڑھ کر بیٹھا تھا اور مضمل اس کے سامنے کھڑا جوتے کی ٹوہ سے زمین خرچ رہا تھا کسی نے بھی گاڑی گیٹ سے اندر جانے کا انتظار نہیں کیا اور دروازے کھول کر وہیں اتر گئے سمیرہ کی امی اس کی پٹی اور چہرے پر خراشوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی یہ سب کیا ہے وجدان کچھ نہیں خالہ بس بائک سلپ ہو گئی تھی مگر یہ ہوا کیسے افتخار حسن بھی اس طرف چلے آئے آپ اندر تو چلیں پھر بتاتا ہوں کہتے ہوئے اس نے کار میں بیٹھے آفاق کو دیکھا جو کار گیٹ کے اندر لے گیا پوش میں گار روک کر وہ باہر آ گیا وجدان اندر آ جاؤ باہر بہت تھنڈ ہے مضمل بھائی آپ بھی آ جائیں پھر سب آگے پیچھے اندر چلے گئے آفاق کی آنکھوں کا غیر معمولی تاثر دیکھ کر وجدان تھٹک گیا یہ بھی جانتا تھا کہ حادثے کی تفصیل جانے بغیر کوئی چین سے نہیں بیٹھے گا ہال میں سب کے بیچ بیٹھ کر وہ حادثے کے بارے میں سب بتا چکا تو آفاق نے اسے مخاطب کیا وجدان میرے کمرے میں آ جاؤ ضروری بات کرنی ہے وجدان آفاق کے ساتھ اڑ گیا تو ان کے پیچھے سمیرہ بھی وہاں چلی آئی تمہارا ایکسیڈنٹ آج نہیں ہونا چاہیے تھا وجدان کمرے میں آتے ہی آفاق نے اسے دیکھ کر متاسف لہجے میں کہا تو وجدان ان کے انداز پر چونک کر بولا ہوا کیا ہے ہم ملیہ کی انگیجمنٹ اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں اور تین دن بعد اس کی شادی ہے وجدان کے سر پر بم پھٹا تھا سمیرہ کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر آفاق نے کہا باہر سے فون لے آؤ اور آتے ہوئے دروازہ بند کر لینا سمیرہ الٹے پیروں مڑ گئی اور کوریڈور میں رکھا فون اٹھا کر کمرے میں لے آئی وہ دونوں الگ الگ صوفوں پر بیٹھے تھے جن کے بیچ میں ٹیبل رکھا تھا سمیرہ نے فون ٹیبل پر رکھا پھر دروازہ بند کر دی وہ آفاق کے برابر بیٹھ گئی اور کسی کے کہے بنا ہی ریسیور اٹھا کر ملیہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی ملیہ پر بے حصی کی کیفیت تاری تھی وہ روانی سے خلم چلاتے ہوئے دل کے اندر بیزار ڈائری پر لکھتی جا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی بیٹھ پر بیٹھی سر جھکا کر لکھتی ملیہ نے ہاتھ روک کر دروازے کی طرف دیکھا دروازہ کھلا ہے آ جاؤ اس کی آواز پر بہادر نے دروازہ کھول کر اندر دیکھا کہو کیا بات ہے بی بی صاحب آپ کے لیے فون آیا ہے ملیہ کی نظروں میں کائنات گھون گئی کس کا دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے پوچھا سمیرہ بی بی کا اور ملیہ نے بے دردی سے نچلا ہونڈ دانتوں سے کارڈ ڈالا اسے کہو میں صبح میں بات کروں گی بول کر وہ پھر سے ڈائری میں کچھ لکھنے لگی پھر خود ہی کو سوچا اور ڈائری بند کر کے تکیہ کے نیچے رکھائی اور باہر آگئی سیڑھیوں کے اختتام پر ریلنگ کے ساتھ آپ نوس کا انچہ اسٹول رکھا تھا جس پر فون رکھا رہتا تھا بہادر نے ریسیور اٹھایا ہی تھا کہ ملیہ نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر کہا تم جاؤ اور پھر فون پر ہیلو کہا تمہیں معلوم ہیں آج وجدان کیوں نہیں آیا تھا ملیہ بھلا کیا کہہ سکتی تھی سمیرہ نے اس کے بولنے کا انتظار بھی نہیں کیا وجدان کا ایکسرنٹ ہو گیا تھا ملیہ کو ریلنگ تھامنا پڑی ورنہ وہ گر جاتی پھر ریلنگ کے سہارے وہ دیرے دیرے آخری سیڑھی پر پیٹ گئی وہ صبح لائبریری ہی آ رہا تھا کہ موڑ کاٹتے ہوئے بائک سلپ ہو گئی تمہیں یاد ہے صبح جب ہم ٹرافک جیم میں پھنس گئے تھے اور ڈرائیور نے بتایا تھا کہ کسی موٹر سائیکل والے کا ایکسرنٹ ہوا ہے وہ وجدان تھا وہ ٹھیک تو ہے ملیہ کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی ہاں ٹھیک ہے شکر ہے ملیہ نے بے ساختہ شکر ادا کیا تو سمیرہ پوچھنے لگی اب تمہارا کیا فیصلہ ہوگا میرا فیصلہ اس نے گم سم سی سرگوشی کی تب ہی وجدان نے سمیرہ کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا مگر ملیہ کو بولتا سن کر چپھی رہا جو کہہ رہی تھی فیصلہ کرنے کا اختیار کبھی بھی میرے پاس نہیں رہا میرے فیصلے کا کیا پوچھتی ہو فیصلہ تو ہو بھی چکا ہے اب تو بس عمل کرنا باقی ہے اور میرے پاس کوئی راہ فرار نہیں اگر کوئی تھی بھی تو اب نہیں رہی جانتی ہو ہادی بھائی نے مجھ سے کیا کہا اس کی آنکھیں یک دم ڈبڈبا گئیں وجدان سناٹو میں گھرا اس کی آواز سن رہا تھا ملیہ نم آواز میں بولی انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں بھی ہادی بھائی سے محبت کرتی ہوں اور اس محبت کے ساتھ میں نے ایک دعا بھی کی کہ میری خوشی کی خاطر اپنا دکھ سوہنے کا حوصلہ رکھنے والے کو کبھی دکھ نہ ملے اگر میں ابھی جا کر ان سے کہوں کہ مجھے وجدان مصطفیٰ کا ساتھ بخش دیں تو وہ زمانے سے لڑ جائیں گے مگر میں اس شخص کا ساتھ چھوڑنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں جو مجھے ساتھ چھوڑ کر جانے کی اجازت دے رہا ہو حوصلہ تو وجدان میں بھی نہیں تھا کہ ملیہ کو اس کا ساتھ چھوڑ کر اپنا ہاتھ تھامنے کو کہے جس کا ساتھ چھوڑنے کی طاقت ملیہ میں نہیں بے اختیاری بے بسی نہیں ہوتی بلکہ بے بسی تو یہ ہے کہ انسان کی بے اختیاری اس کے اختیار کی پابند ہو جائے ملیہ کی بے بسی وجدان کو بے بس کر رہی تھی جو سست آواز میں کہہ رہی تھی محبت بوجھ نہیں ہوتی پھر بھی جھکا دیتی ہے میں جھکتی جا رہی ہوں حادی بھائی نے میرے کاندھوں پر محبت کا بوجھ اتنا بڑھا دیا ہے کہ میری پیشانی زمین سے جا لگی ہے میں نظر نہیں اٹھا پا رہی سر کیسے اٹھاؤں اور وجدان اس کی آواز درد میں گھل گئی جب ملا تھا تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شخص میرے دل کا درد بن جائے گا وجدان کے اپنے دل میں درد اٹھا جیسے محسوس کیے بغیر وہ کہہ جا رہی تھی اگر چوبز گھنٹے پہلے کوئی مجھ سے پوچھتا کہ تم وجدان سے محبت کرتی ہو تو میں کہتی ہاں میں وجدان سے محبت کرتی ہوں لیکن اگر اس وقت کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھے گا تو کہوں گی کہ میں وجدان سے محبت نہیں کرتی وجدان کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گا مجھے وجدان سے عشق ہے وجدان کو لگا وہ اب کبھی سانس نہیں لے پائے گا اس نے بے دردی سے اپنا نچلا ہوت دانتوں تلے دبایا کہ خون رسنے لگا ادھر ملیحہ کی آواز میں سسکیاں کھل گئیں پر وہ چیز جو میں زندگی میں کبھی نہیں سیکھ پائی محبتوں کو کیٹیگرائز کرنا میں کبھی جان نہیں پائی کہ کیسے کسی کی محبت کو سب سے اوپر والے خانے میں رکھتے ہیں اور کیسے دوسری محبت کو نیچے والے خانے میں مجھے کبھی محبت کرنا نہیں آیا اور میں نے بابا جان سے حادی بھائی سے اور وجدان سے محبت کی مگر جب نبھانے کی باری آئی تو کوئی ایک محبت بھی ڈھنگ سے نبھا نہیں پائی اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی کھنچے ہوئے چہرے کے ساتھ وجدان کی گریفت رسیور پر سخت ہوتی جا رہی تھی بے بسی آواز ابری کاش میری زندگی میں ایک موجزہ ہو جائے میں آنکھیں بند کر کے کھولوں تو سامنے وجدان ہو اس نے اصل میں آنکھیں بند کر کے کھولی پھر غیر مری نقطے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی میں اسے وہ سب کہہ دیتی جو میرے دل میں ہے کہ اس کے بغیر میں مر جاؤں گی وہ میری زندگی کا حاصل ہے بہت چاہا ہے اسے اتنا کہ اب اس چاہت سے دزبردار نہیں ہوا جاتا اس سے الگ ہونے کا خیال میرے جسم سے روح کھیچ رہا ہے کاش کہ وہ کہیں سے آ جائے ایک بار سہی آخری بار سہی میں اسے جی بڑھ کے دیکھ تو لوں اب ایک عمر اس کے بغیر گزارنی ہے کوئی تو سہارہ ہو اس نے ایک بار کہا تھا کہ آپ اپنے چوبیس گھنٹوں میں سے ایک پل مجھے نہیں دے سکتی آج کوئی جا کر اس سے پوچھے کہ اپنی پوری زندگی میں سے ایک پل مجھے نہیں دے گا ایک پل صرف ایک پل مجھے دے دے ایک بار مجھ سے ملنے آ جائے بس ایک بار وہ دونوں ہاتھوں سے ریسیور تھامے تڑپ تڑپ کروتے ہوئے فریاد کرتی جا رہی تھی وجدان کا پورا وجود اس بارش میں بھیگ گیا ملیہ اس نے بے چین ہو کر اسے پکارا ملیہ ایک دم چپ ہو گئی وہ دم سادے بیٹھی تھی وجدان کی آواز پہچاننے میں اسے ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگی ہج دیر پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ وجدان سے کہیں سے آ جائے اور اب جب اس کی آواز سن رہا تھا تو ملیہ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد چپ چاپ ریسیور کریڈل پر ڈال دیا آفاخ وجدان کے تناؤ پھرے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو لب بینچے خاموش بیٹھا تھا نہ جانے ملیہ کیا کہہ رہی تھی کہ ریسیور پر اس کی گرف سخت ہوتی جا رہی تھی زب کی کوشش میں اس کی آنکھیں دہکنے لگیں پھر ایک دم ہی اس نے بے خراری سے ملیہ کا نام لیا اور کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد جب ملیہ نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تو وجدان نے فون رکھ دیا ملیہ کیا کہہ رہی تھی آفاخ نے پوچھا تو وہ تھکے تھکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا ملیہ اتنا حق تو رکھتی ہے کہ مجھے سولی پر لٹکا کر سانس لینے کی سزا سنا دیں پھر اس نے اپنے ہونٹ کارتے ہوئے آفاخ کو دیکھا آفاخ میں ملیہ سے ملنا چاہتا ہوں ملیہ نے فون رکھا اور ریلنگ کا سہارا لے کر آہستہ سے اٹھی اوپر کمرے میں آگئی اور چلتے ہوئے اس نے بالکنی کا دروازہ کھول دیا پھر سست خدموں کے ساتھ وہ جھولے میں آ بیٹھی سردھوائیں چل رہی تھیں جن کے زور سے چائمز لے میں بج رہے تھے سردی کی شدت نے پل بھر میں ملیہ کے گال گلابی کر دیئے تھے اور ہاتھ پیر برف کی مانن تھنڈے مگر اس کی ہر حص جیسے مر چکی تھی وہ وہیں پاؤں پر رکھ کر لیٹ گئی ملیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اسے چودمی کا چاند پسند تھا ملیہ نے چاند کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ ابھی چودہ تاریخ میں کچھ دن باقی تھے کیا میں بس چاندنی کا انتظار کرتی رہ جاؤں گی کڑی تھوپ میری زندگی کا سایا کب تک بنی رہے گی اس نے تھک کر سوچا پھر بہت دل سے دعا کی یا اللہ مجھے سازمائش سے نکال دے انتخاب میرے بس کی بات نہیں اس کی وہ رات بھی آنکھوں میں کڑ گئی اور وہ پلک تک نہ جھپک پائی فجر کی ازان کے ساتھ اس کے بے جان جسم میں حرکت ہوئی اور وہ اٹھ بیٹھی نماز پر چکی تو اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے مگر دعا نہیں کر سکی ہاتھ اٹھاتے ہی جو دعا اس کے لب پر آنے کو مچھلی تھی وہ نور الحدہ کے لیے بد دعا تھی اور ملیحہ کبھی نور الحدہ کو بد دعا نہیں دے سکتی تھی اس نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھ گرا دیے اور جائے نماز سے اٹھ گئی ملیحہ کو پانی حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا تھا نوالے کیا نگلتی لیکن بابا جان اور نور الحدہ کو ناشتے پر آئے تو نور الحدہ اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر کے بولے ملیحہ ناشتہ نہیں کرے گی اٹھ تو گئی ہوگی دیر تک سونے کی اسے عادت نہیں ہے بابا جان نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ناشتے کے لیے منع کر چکی ہے بلکہ کہا کہ ملیحہ اپنے کمرے میں ناشتہ کرے گی اس جھوٹ کی وجہ بھی تھی وہ جان دیتے کہ یہ سن کر کہ ملیحہ نے ناشتہ کرنے سے منع کر دیا ہے نور الحدہ سیدھے اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور پھر شاید اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کچھ اخذ بھی کر لیں اور اب ملیحہ کا مستقبل ان کے ہاتھ تھا بابا جان نہیں چاہتے تھے کہ ملیحہ کی طرف سے ان کے دل میں کبھی بال نہ آئے وہ ایک باپ کی طرح اپنی بیٹی کی نادانی پر پردر ڈالا رکھنا چاہتے تھے ملیحہ کے لیے نور الحدہ کا دل بہت کشادہ تھا مگر بابا جان جانتے تھے کہ بیوی کے لیے اکثر مردوں کا دل تنگ ہو جاتا ہے اسی لیے بابا جان نہیں چاہتے تھے کہ وہ مشکوک ہو لیکن نور الحدہ کے لیے یہ تبدیلی بھی حیران کن تھی کمرے میں کیوں بابا جان خزدن مسکرا کر بولے بھئی ہمارے ہاں جب شادی کی تاریخ تیہ ہو جاتی ہے تو لڑکی کا لڑکے سے پردہ کرا دیا جاتا ہے اب شادی تک ملیحہ تمہارے سامنے نہیں آسکتی اوکے نور الحدہ زیر لب مسکرائے ناشتے سے فارح ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ملیحہ کی خالہ اور ممانیاں اس کی کزنز کے ساتھ آ گئیں بابا جان نے خوشدلی سے انہیں ویلکم کرتے ہوئے ملیحہ کی خالہ سے کہا فریال ہوتی تو ملیحہ کی شادی بہت دھوم دھام سے کرتی اب تمہیں سب انتظام کرنا ہے میں تو ان معاملات میں بلکل اناڑی ہوں فکر مت کریں بھائی صاحب ملیحہ میری اپنی بیٹی ہے میں اور بھابیاں مل کر سب سمال لیں گے آمنہ نے خلوص سے یقین دلایا انشاءاللہ کوئی قصر نہیں رہے گی بھائی صاحب بڑی ممانی نے کہا پھر واقعی انہوں نے سب انتظامات خوشی سے سمال لیے لان کافی کشادہ تھا صرف چوڑائی ہی پانچ سو گز تھی بیس ہزار گز پر بنے خسر فاروقی کے گرد دائرے کی شکل میں چاروں طرف پھیلا تھا اور مہمانوں کی تعداد محدود تھی افتخار حسن اور منیر حسن کے خاندان اور آمنہ کی فیملی کے علاوہ گنے چنے کچھ خاص لوگ ہی تھے اسی لیے ڈیسائیڈ ہوا کہ فنکشن خسر فاروقی میں ہی ارینج کیا جائے گا مہندی کا دن آ گیا مگر ملیحہ کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا اس کے احساسات پر برف جم چکی تھی شام ڈھل چکی تھی اور خسر فاروقی جگمگاتی روشنیوں سے بخائے نور بنا ہوا تھا پیلے کارٹن کے سلور گوٹا لگے شلوار خمیز میں ملیحہ کے کانوں میں موتیے کے حبالے جھول رہے تھے دونوں کلائیوں میں بھر بھر کر پہنی کانچ کی چوڑیوں کے آگے موتیے اور گلاب کے مہکتے گجرے اس کی دودیا کلائیوں میں سجے تھے اس کے لمبے بالوں کو موتیے کی لڑیوں سے گون کر چوٹی کی شکل میں سمارا گیا تھا کارٹن کا پیلا دپٹا اس نے سر پر اوڑ رکھا تھا لڑکیاں اسے اپنی ہمراہی میں لیے کمرے سے باہر آئیں جو دو دن سے اس کی مستقل قیام گاہ بنا ہوا تھا اور سیڑیاں اتر کر ہال کے باہر والے دروازے سے ہوتی لان میں آگئیں ملیحہ کو نور الحدہ کے برابر میں بٹھا دیا گیا لڑکوں نے اپٹن کا کھیل شروع کر دیا مگر لڑکیوں کو اپنے کپڑے بہت عزیز تھے وہ اس کھیل میں شامل نہیں ہوئی اور گانے گاتی رہیں سارے لڑکے سفید کارٹن کے شلوار خمیز پہنے ہوئے تھے جن کا حال اب بے حال ہو چکا تھا وہ اپنے چہرے ہی رنگنے لگے تھے کسی کو ملیحہ کے برابر بیٹھے اس تماشے کو دیکھ کر ہستے نور الحدہ کا خیال ہی نہیں آیا خود کو بچاتے جنید کی نظر ان پر پڑی تو وہ چلایا بھائیوں اسے کہتے ہیں بے گانی شادی میں عبداللہ دیوانہ تم سب اپنا ستیہ ناس کیے جاؤ ادھر نور الحدہ رام سے ہونے والی بیگم کو بغل میں بیٹھا دانت نکال رہا ہے پھر تو سب کی مٹھیوں میں اپٹن بھرے نور الحدہ کی طرف دوڑے نور الحدہ نے جو اس جمع غفیر کو اپنی طرف آتا دیکھا تو مہاورتن نہیں حقیقتن ملیحہ کے سر کے اوپر سے چھلانگ لگا کر پیچھے کی طرف دوڑے مگر سمد نے انہیں جا لیا پھر سب انہیں گھسیٹے ہوئے بیچ ہال میں لے آئے اب نور الحدہ کو گھانس پر دراز کیا اور ہر طرف سے ان پر اپٹن تھوپا جا رہا تھا چون شکل بگاڑ رہے ہو بڑا نازک دل ہے تمہاری بھابی کا بیچاری ڈر جائے گی مگر کوئی بھی اسے چھوڑنے پر تیار نہیں تھا گھونگٹ میں لا تعلق بیٹھی ملیحہ نے نور الحدہ کی آواز سنی تو سر اٹھا کر دیکھا واقعی نور الحدہ کے چہرے پر اتنا اپٹن بلا گیا تھا کہ لڑکوں کے شکنجے میں ملیحہ کو انہیں پہچاننے میں دققت ہوئی اور جب پہچان دیا تو بے ساغتہ ذرا سا مسکرائی تین دن بعد ملیحہ نے سمیرہ کے بے جان چہرے پر کچھ دیکھا تھا اور وہ بھی مسکرہ ہڈ اسے اپنا سانس بحال ہوتا محسوس ہوا جیسا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے اور زہر کا علاج بھی زہر ہوتا ہے خدا کریں نور الحدہ کی محبت وجدان کی محبت کے زخم کا مرہم من جائے آمین اس نے دل میں دعا کی سر اٹھانے کی وجہ سے رشمی آچل ملیحہ کی پیشانی سے پیچھے کو سرک گیا پل بھر کے لیے نور الحدہ کی نظر اس پر پڑی تھی تین دن بعد اس کا چہرہ دکھائی دیا تھا وہ اسے دیکھتے رہ گئے ملیحہ اب بھی غائب دماغی کی حالت میں تھی اسے چہرہ چھپانے کا خیال ہی نہیں آیا الٹا ان کی حالت پر مسکرہ دی اسے مسکراتا دیکھ کر نور الحدہ اندر تک شانت ہو گئے پھر ہستے ہوئے زور سے بولے اب اور تو میری درگت نہ بناو وہ دیکھو میری دلہن ہاس رہی ہے ان کے میری دلہن کہنے پر ایک دم سے ملیحہ کی مسکرات غائب ہو گئی اور اس نے سر جھکا کر چہرہ چھپاتے ہوئے سمیرہ سے گھونگٹ ہی کرنے کو کہا نور الحدہ کا اس کا گریز اچھا لگا آج گھونگٹ گرا لو کل تو میں ہی گھونگٹ اٹھاؤں گا انہوں نے ملیحہ کے ڈھکے چھپے وجود کو دیکھ کر دل میں محضوسی سرگوشی کی سمیرہ تکیا گود میں رکھ کر بیٹ پر بیٹھی تھی ایک بجنے والا تھا اور نیند کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا یوں بھی آج کل وہ اور ملیحہ جھاگنے کا شکل ہی کیا کرتی تھی دونوں چھپ چاپ بیٹھ کے دور دراز کونوں پر لیٹی چھت کو اندھیرے میں گھورتی رہتی ملیحہ باتروم سے باہر آئی تو ہاتھوں اور پیروں پر لگی میندی دھل چکی تھی سمیرہ نے دیکھا تو ملامت کرنے لگی میندی ابھی کیوں دھو دی صبح دھوتی تو رنگ اور نکھر جاتا رنگ تو اب بھی نکھرا ہوا ہے اس نے ہاتھ سمیرہ کے آگے کیے جن پر میندی کا رنگ بہت گہرا تھا سمیرہ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر دیکھیں اور پھر مسکرا کر بولی نور الحدہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں اس کے عام سے لہجے میں ناز مفتود تھا سمیرہ نے اسے دیکھا تمہیں اس بات سے کوئی خوشی نہیں کہ جس شخص سے تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں چاہتا ہے خوشی کیوں نہیں ہوگی ہر لڑکی چاہتی ہے کہ شوہر کی منچاہی ہو اب بھی اس کے لہجے میں کوئی غیر معمولی پن نہیں آیا پھر بات بدلنے کو بولی چائے پیوگی اپنے لیے بنانے جا رہی ہوں تم اور چائے سمیرہ حیران ہو کر بولی ہاں ملیہ نے آرام سے کہا اصل میں نور الحدہ کو چائے بہت پسند ہے تم گزادہ ہی ان کی پسند نا پسند کا دھیان نہیں رکھنے لگی سمیرہ تیکھے لہجے میں بولی جب ان کی خاطر اپنی پسند ہی چھوڑ دی تو ان کی پسند اپنانے میں کیا حرج ہے اس نے وجدان کا نام نہیں لیا پھر بھی سمیرہ سمجھ گئی وہ وجدان کی بات کر رہی ہے اب اس نے یہی عادت اپنا لی تھی کہ کہیں بھی بے اختیاری میں وجدان کا ذکر زبان سے سرزد بھی ہو جاتا تو بھی اس کا نام نہیں لیتی تھی منگنی والے دن کے بعد سمیرہ نے اس کی زبان سے وجدان کا نام نہیں سنا تھا وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتی رہی پھر سانس بھر کر کہا تم بیٹھو میں چائے بنا کر لاتی ہوں وہ چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی تو ملیہا فارق بیٹھنے کے بجائے اپنے اسٹوڈیو میں آ گئی اس نے نیا کینویس اٹھا کر ایزل پر رکھا برش ہمیں ہاتھ میں لے کر سوچنے لگی کہ کیا بنائے پھر کسی شعوری کوشش کے بغیر ہی اس کا ہاتھ کینویس پر چلنے لگا سمیرہ آئی تو وہ پوری طرح کینویس میں کھوئی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ بہت تیزی سے چل رہا تھا اسے مگن دیکھ کر آواز دینے کے بجائے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سمیرہ اسٹوڈیو میں آ گئی اور اس کی پوچھتے آگے ہو کر دیکھا کہ وہ کیا بنا رہی ہے مگر کینویس پر نظر پڑتے ہی اس کا دماغ بھک سے اڑ گیا سمیرہ نے وحشت زدہ نظروں سے ملیہ کے چہرے کو دیکھا تو اس نے تھنکنے کو محسوس کر کے ملیہ نے اسے دیکھ کر کہا تمہیں کیا ہوا ہے سمیرہ نے کچھ بولے بغیر سکتے کسی کیفیت میں کینویس کی طرف دیکھا تو ملیہ کی حیران نگاہیں بھی اس کی نظروں کے تاخب میں کینویس پر اڑ گئیں سمیرہ کو جو محسوس کر کے حیرت ہوئی اس پر خود ملیہ بری طرح چوک گئی تھی وہ ادھورہ پورٹریٹ اتنا واضح تھا کہ وجدان کا چہرہ اس میں نظر آ جاتا ملیہ کو دھیان بھی نہیں آیا تھا کہ وجدان کا چہرہ پینٹ کر رہی ہے اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ لبکو چلتی ہوئی براش رکھ کر وہاں سے ہٹ گئی سمیرہ اس کے پیچھے بالکنی میں آئی تو وہ گھٹنوں پر ہاتھ ہاتھ ٹکائے جھولے میں بیٹھی تھی سمیرہ آہستگی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی جو پترائی ہوئی آنکھوں سے یک ٹک سامنے دیکھے جا رہی تھی اس کی خاموشی نے سمیرہ کو داس کر دیا مگر خود وہ بھی کوشش کے باوجود بول نہیں پا رہی تھی کئی بوجھل پل گزر گئے تو ملیہ کی خوابیدہ آواز سنائی دی سمیرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو کہہ رہی تھی میں مرنا نہیں چاہتی مگر کچھ دنوں سے لگ رہا ہے کہ میرے اندر سب کچھ مرتا جا رہا ہے یہاں تک کہ زندگی بھی یہ کہہ کر وہ اپنے ہی لفظوں پر گھبراہ اٹھی اور گمسم بیٹھی سمیرہ کا ہاتھ پکڑ کر ٹوٹ کر فریاد کرنے لگی میں مرنا نہیں چاہتی سمیرہ پلیز مجھے بچا لو میری سانسیں میرا دم گھٹ رہا ہے ہر دھڑکن کے ساتھ دل رکھتا جا رہا ہے مگر میں مرنا نہیں چاہتی اور اس شخص کا خیال مجھے جینے نہیں دے گا مجھے بچا لو سمیرہ بچا لو مجھے نہیں تو میں مر جاؤں گی سمیرہ کے دل کو کچھ ہوا تھا وہ ایک دم ہی ملیحہ سے لپٹ کر رونے لگی پھر خود ہی اس سے الگ ہو کر روتی ہوئی اڑ گئی میں ملیحہ کی طرف سے بہت فکر مند ہوں اظہر وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی مہندی کی تخریب کے دوران ملک ناصر نے ملیحہ کے بے حصے رویے کو خاص طور سے محسوس کیا تھا اور اب اسٹڈی میں بیٹھے ہوئے وہ بابا جان سے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے ہم بابا جان نے ہنکارہ بھرتے ہوئے ان کو دیکھا میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ وہ آج کل بجی بجی سی رہتی ہے مگر یہ سب اس کی اپنی ہماخت کا صلح ہے جو دوسروں پر آسانی سے اعتبار کر لیتے ہیں انہیں دھوکے کے لیے تیار رہنا چاہیے وہ پریشان تو تھے مگر ان کے لہجے میں بھلکا غصہ بھی تھا جو معاملہ اپنے آپ ہی ختم ہو گیا تھا اس کے ذکر سے کیا فائدہ ملک ناصر نے ان کے غصے کو محسوس کیا لیکن اس شادی کو ملتوی کیا جا سکتا ہے ابھی وہ ایک صدمے سے نہیں سملی اور تم نے اس کے سامنے دوسری آزمائش کھڑی کر دی ہے شاید یقیناً ملتوی ہو سکتی ہے لیکن اس للتوہ کی وجہ کیا بیان کی جائے کیا یہ کہ میری بیٹی جس سے شادی کرنا چاہتی ہے اس نے میری بیٹی کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا اور اب میری بیٹی اس صدمے سے نکلنے کے لیے وقت چاہیے انہوں نے تپے تپے لہجے میں کہا پھر پست آواز میں بولے کیا لگتا ہے تمہیں کیا میں اپنی بیٹی کا دشمن ہوں جو جان بوچ کر اسے تکلیف دے رہا ہوں نہیں ملک ان کے بولنے سے پہلے بابا جان خود ہی بولے لیکن اگر سب کچھ تہہ ہو جانے کے بعد اب میں اپنے فیصلے میں کوئی بھی رد و بدل کرتا ہوں تو ملیحہ شکوک کی زد میں آ جائے گی اور شک کی ایک نگاہ بھی پڑ جائے تو پارسائی کی چادر میلی ہو جاتی ہے ہماکت کی ہے اس نے مگر میں نہیں چاہتا کہ ملیحہ کوئی اس ہماکت کی سزا ملے لیکن کچھ نہ کچھ تو تکلیف اسے اٹھانی ہی ہوگی وہ اپنے مخصوص سپارٹ انداز میں کہہ رہے تھے لیکن ملک ناسے جانتے تھے کہ وہ اندر سے کتنے پریشان تھے دیکھ لو ازھر کہیں یہ تکلیف ملیحہ کی بساس سے بڑھ کر نہ ہو ایسا نہیں ہوگا اور اگر ہوتا تو وہ شادی سے انکار کر دیتی یوں چپ چاپ نور الحدہ کے نام کی میندی ہاتھوں میں نہیں لگا لیتی تم بھول رہے ہو ازھر اسے چپ رہنے کی عادت ہے میں یہ نہیں بھول سکتا ملک کہ ایک شخص نے اسے بولنا سکھا دیا ہے اور اگر وہ مجھ سے یہ کہنے کی جرت کر رکھتی ہے کہ اسے وجدان سے شادی کرنی ہے تو یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اسے نور الحدہ سے شادی نہیں کرنی لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اسے اعتراض نہیں یوں بھی خاموشی نیم رضا مندی ہوتی ہے انہوں نے کہہ کر بات ختم کر دی ملیحہ کی زندگی کا سب سے کڑا دن طلوع ہو گیا سمیرہ منتظر رہی کہ اب وہ رو پڑے گی اب وہ ضبط کا دامن چھوڑ دے گی اب وہ چیک چیک کر فریاد کرے گی کوئی ہے جو میری زندگی لے کر مجھے وجدان دے دے مگر ملیحہ کے ہونٹوں سے اوف تک نہیں آئی ہاں مگر اس کی نمازیں آج کچھ زیادہ ہی طویل ہو گئی تھی نماز پڑھ کر پچھلے تین دن کی طرح دعا مانگے بغیر ہی ملیحہ نے جائے نماز اٹھا دیا تو سمیرہ نے اسے دیکھ کر ٹکا دعا تو مانگ لو وہ تھکن برے انداز میں بولی ایک کا سکھ دوسرے کا دکھ تم ہی بتا دو کس کے لیے کیا مانگو ملیحہ تو آج نیم جاں ہو چکی تھی چہرہ تھا کہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا اور ہاتھ پاؤں برف کی مانن تھنڈے ہو رہے تھے بڑی ممانی نے اس کے ہاتھوں کی تھنڈک محسوس کی تو پریشان ہو گئی دیکھو ذرا آمنہ اس کے ہاتھ کیسے تھنڈے ہو رہے ہیں آمنہ خالہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دباتے ہوئے بولی ہاتھ تو واقعی بہت تھنڈے ہو رہے ہیں مگر شادی کے خیال سے اکثر لڑکیوں کا حال ایسا ہی ہو جاتا ہے آپ پریشان نہ ہو لیکن اس نے کھانا پینہ بھی تو چھوڑ رکھا ہے سمیرہ ہی سے زبردستی کچھ کھلا دے تو کھلا دے اور آج تو وہ بھی منتیں کرتی رہ گئی مگر ملیہ نے پانی کا گھونٹ تک نہیں بھرا اب شادی کو ایسا بھی کیا ہوا بنا دیا پھر یہ کون سا دور جانے والی ہے ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک کا سفر ہے گوہر نے کہا جو خود بھی کراچی سے بیعا کر لاہور گئی تھی لیکن یہ مختصر سے سفر زندگی بدلنے والے ہیں اور زندگی کا بدلاؤ تو اچھے اچھو کو ہلا دے جبکہ ملیہ تو ویسے بھی حساس ہے چھوٹی ممانی نے مدبرانہ انداز میں کہا تھا شام سے ذرا پہلے ہی شہر کی ماہر ترین بیوٹیشن ملیہ کو سوار نے آ پہنچی گہری افسردگی کی چادر اڑے آنکھوں میں ویرانی لیے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ بھی ملیہ پر روب ٹوٹ کر برسا تھا سائمہ نے اسے دیکھا تو نظر اتارتے ہوئے کہا نور الحدہ واقعی خسمت کا دھنی ہے ملیہ خوبصورت بھی ہے اور خوبصیرت بھی اب تو مجھے بھی ان کی خوش خسمتی کا یقین ہونے لگا ہے سمیرہ نے اس کی بات سنی تو بدھ کی مانن بے حص و حرکت بیٹھی ملیہ کو دیکھ کر ہالے سے کہا ایک بار بارات تو نہیں آئی مگر باقی رسمیں تو ہو سکتی تھی ادھر نور الحدہ نیوی بلو کلر کے ڈینر سوٹ میں نقصک سے تیار ہو کر لان میں بنے سٹیج پر جلوہ افروز ہوئے ادھر ملیہ کو گھیرے میں لیے بیٹھی لڑکیاں دودھ پلائی اور جوتہ چھپائی جیسی رسموں کے لیے بھاگ کڑی ہوئیں تم نہیں جاؤگی دونوں ممانیاں تو میزبانی کے لیے پہلے ہی لان میں تھی بس آمنہ خالہ ہی ملیہ کے پاس بیٹھی تھی سب لڑکیاں رسموں کے لیے اڑ گئیں مگر سمیرہ وہیں بیٹھی رہی تو انہوں نے سمیرہ سے کہا کہ وہ سر جھکائے ملیہ سے فاصلے پر بیٹھی تھی آمنہ خالہ کی آواز پر سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا دل نہیں چاہ رہا پھوپو اس کی بات پر وہ ہنس پڑی تمہارے دل کو کیا ہو گیا ہے سمیرہ نے کچھ کہنا چاہا پر اس سے پہلے ہی عرم آدھم کی پھوپو امی کہہ رہی ہے کہ آپ نیچے آ جائیں دیکھو ذرا دلہن کو اکیلہ چھوڑ کر آ جاؤں انہوں نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنی بھابی کی اقل مندی کو سلام کیا پھر عرم سے بولیں کام کیا ہے انہیں وہ تو نہیں پتا عرم نے بھولپن سے سردائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا آفاغ بھائی نے بس اتنا کہا تھا کہ جا کر آپ سے کہوں کہ امی آپ کو بلا رہی ہے کام تو نہیں بتایا پوچھاؤں رہنے دو میں خود دیکھ لیتی ہوں وہ بول کر آئیں اور عرم بھی ان کے ساتھ ہی واپس چلی گئی ملیہا خاموش بیٹھی اپنی چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی پھر یوں ہی سمیرہ کی طرف دیکھا سمیرہ اسے ہی دیکھ رہی تھی ملیہا خزدن ذرا سا مسکرائی اور پوچھا کیسی لگ رہی ہوں سمیرہ خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی اور کچھ نہ کہا ملیہا مسکراہت کو کچھ اور پھیلا کر بولی سب کہہ رہے تھے کہ میں دلن بن کر بہت اچھی لگ رہی ہوں ہاں آخر سمیرہ بول پڑی اچھی تو لگ رہی ہو مگر ٹھیک نہیں لگ رہی میں ٹھیک ہوں وہ مستقل مسکرا رہی تھی سمیرہ چڑھ سی گئی یوں مسکرا کر تم دھوکہ کس کو دینا چاہ رہی ہو مجھے یا اپنے آپ کو اپنے آپ کو اس نے آرام سے تسلیم کر لیا تمہارے رونے پر مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا اس وقت تمہاری مسکراہت کو دیکھ کر ہو رہی ہے اس کی آواز میں دکھ تھا ملیہا کے اون ہونٹوں سے مسکراہت غائب ہو گئی سمیرہ ترہم آمیز نظروں سے اسے دیکھ کر بولی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ تمہارا فیصلہ غلط ہے لیکن تم نے اچھا نہیں کیا نہ اپنے ساتھ نہ وجدان کے ساتھ وجدان کا نام بچھی کی طرح اس کے اندر اتر گیا وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی کچھ پل خود کو سمحالنے میں لگے نکاح کا وقت ہو چکا ہے آؤ نیچے چلتے ہیں پھر اس کے انتظار میں رکھی بھاری شرارے کو اٹھائے تیز خدموں سے چلتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے دھکیل کر دروازے کے پٹوا کر دیئے اور اسی پل پھتر کی ہو گئی اس کے بالکل سامنے وجدان کھڑا تھا بلیک ڈریس پینٹ پر بلیک شر پہنے کلین شیف چہرے پر شیف بڑی ہوئی تھی اس کی آنکھیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کئی راتوں سے نہیں سویا اس کے سر پر پٹی نہیں بندی ہوئی تھی مگر کچھ دن پہلے لگنے والی چوٹ کا نشان فراخ پشانی پر بکھرے سیاہ بالوں میں سے اُبھار کی سورج جھانک رہا تھا ملپ بینچے ملیحہ کو دیکھ رہا تھا گولڈن کلر کے کورے نفیس کام والے سرخ شرارہ سوٹ میں زیوراز سے سجی ملیحہ کے وجود سے بینی بینی خوشبو اٹھ رہی تھی ملیحہ کے لگے ہاتھوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں پہنے وہ مکمل دلہن کا روپ لیے ہوئے تھی وجدان کو حق نہیں تھا اور نہ وہ اس دلہن کو مو دکھائی میں اپنی جان دے دیتا دروازے کے پٹوں پر رکھے ہاتھ ملیحہ کے پہلے میں آگرے وجدان نے محسوس کیا کہ ملیحہ کی سانسے بے ترتیب ہو رہی ہیں خود اس کی دھڑکنیں کہاں بس میں تھی رکھ کیوں گئیں اسے بدھ کی مانن دروازے میں کھڑے دیکھ کر پیچھے سے سمیرہ نے کہا پھر کوئی جواب نہ پا کر اس نے سائٹ سے نکل کر سامنے دیکھا اور چپسی رہ گئی پھر ان کے گمسم چہروں پر نظر ڈال کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی ملیحہ نے وجدان سے نگاہ ہٹا کر سیڑھیاں اتر دی سمیرہ کو دیکھا اور پھر خود بھی اس کے پیچھے جانے کے لیے خدم بڑھا دیئے سیڑھیوں تک جانے کے لیے وہ وجدان کے برابر سے گزری تو بے اختیاری وجدان نے اس کی کلائی تھام کر اسے روک لیا اس کی مضبوط گرفت میں آ کر ملیحہ کی کلائی میں سرخ اور چھوٹی چھوڑیوں نے ملیحہ کی کلائی کے ساتھ وجدان کی ہتیلی کو بھی زخمی کر دیا تھا جن سے نکلتا خون ان کی کلائی پر بیٹا ہوا اس کے خون سے مل کر پتلی سی لکیر بناتا ملیحہ کے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کی پور سے خطروں کی صورت سفید ماربل کے تھنڈے فرش پر ٹپک گیا کوئی سمجھتا تو یہ محبت کی فریاد تھی وجدان ملیحہ کے ہر نقش کو دیکھ رہا تھا اور پل کے جھکائے ملیحہ اپنے چہرے پر اسی حدت کو محسوس کر رہی تھی جس نے ایک دن لائبریری میں بیٹھے بیٹھے اچانک ہی اسے بیچین کر دیا تھا ملیحہ آج بھی بیچین ہو گئی اس بیچینی میں ایک کسک تھی کھو دینے کا ملال پوری شدت سے اس کے اندر جاگا تھا کئی دنوں سے برف میں لپٹی اس کی حصیات کو جیسے کسی نے بٹی میں جھونک دیا تھایا اس نے چہرہ موڑتے ہوئے پل کے اٹھا کر وجدان کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھا اور ایک آنسو کا خطرہ اس کی آنکھ سے ٹپک کر گال پر پھسلتا چلا گیا ایک ہاتھ میں اس کی کلائی پکڑے دوسرے ہاتھ سے وجدان نے اس کے آنسو کو سمیٹنا چاہا تھا اس نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ملیحہ نے آنکھیں بیچتے ہوئے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا نارسائی کی تیز دھار تلوار نے وجدان کے وجود کو دو حصوں میں کٹ ڈالا یہی پل زندگی کی موت ہے اس نے دل سے کہا اسے لگا کہ اگر وہ ایک پل اور وہاں رکا تو اس کے وجود کی دیوار ڈھے جائے گی ملیحہ کی کلائی چھوڑ کر وہ مڑا پھر تیز خدموں سے ایک ایک کرتا سیڑیاں اترتا چلا گیا ملیحہ کا دل چاہا کہ دوڑ کر اسے تھام لے مگر دل کی اس خواہش کو باقی بجائے آگے خدم بڑھانے کے لیے وہ الٹے پیرو چلتی کمرے کی دیوار سے جا لگی وہ دھندلی آنکھوں سے دور جاتے وجدان کو دیکھ رہی تھی وجدان لمبے لمبے ڈھک بڑھتا ہال کے دروازے سے باہر نکل گیا یہ وہ منظر تھا جسے دیکھنے کے بعد ملیحہ کی آنکھوں نے اور کچھ نہیں دیکھا آنکھیں آنکھوں کو بیشتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل گر پڑی پھر اس کا وجود کٹے ہوئے شہتیر کی مانن بائیں طرف ڈھے گیا وجدان نے دور سے ہی نور الہدا کو دیکھا جو بڑے مسرور سے انداز میں سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے مبارک باد وصول کر رہا تھا ایک دم سے اس کا دل چاہا کہ اس شخص کو خریب سے دیکھے جس کی خاطر ملیحہ خود کو مٹانے کے لیے تیعہ ہے وہ چلتا ہوا اسٹیج پر آ گیا حادی بھائی وہ جانے کس سے گفتگو میں مشغول تھے کہ ایک آواز نے انہیں پکارا وہ چونکے اس نام سے بس ملیحہ ہی انہیں پکارا کرتی تھی پھر پلٹ کر دیکھا پکارنے والے کی آواز میں ہی نہیں چہرے پر بھی ویسی ہی تازین تھی جو ملیحہ کے چہرے پر انہیں اپنے لیے نظر آتی تھی شادی مبارک ہو حادی بھائی وجدان کے پورے وجود پر مردنی چھائی ہوئی تھی مگر وہ خلوص سے متبسم لہجے میں بولا شکریہ نور الہدا نے پوچھنا چاہا کہ وہ کون ہے اور انہیں اس نام اور اس کا انداز کیوں پکار پکار کر کہہ رہا تھا پھر وہ شکریہ کے سوا کچھ نہ بول پائے میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیحہ کو خوش رکھئے گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ اس کا خیال رکھے بغیر رہی نہیں سکتے ان نیک خیالات کا شکریہ مگر معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں انہوں نے وہ سوال کر دیا جو انہیں الجھا رہا تھا ہم پہلی بار مل رہے ہیں ہادی بھائی اور نور الحدہ اور بھی چوک گئے پھر بھی اپنا تعرف کروا دیجئے میرا تعرف غیر ضروری ہے بلکہ بہتر ہوگا کہ اس ملاخات کے بعد آپ مجھے بھول جائیں لیکن میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا پھر خود ہی آگے بڑھ کر وہ نور الحدہ سے بغلگیر ہو گیا اللہ حافظ ہادی بھائی وجدان نے کہا پھر الگ ہو کر ان سے ہاتھ ملا کر سٹیج سے اتر گیا نور الحدہ آنکھوں میں حیرت لیے اس اجنبی کو دیکھ رہے تھے جس کی آنکھوں کی ویرانی انہیں عجیب سے انداز میں چوکا گئی تھی پھر سر جھٹک کر وہ بابا جان کی طرف متوجہ ہوئے جو انہیں کسی سے ملوانا چاہ رہے تھے جس وقت وجدان نور الحدہ سے مل کر اسٹیج سے اترا آفاق وہیں موجود تھا وجدان کے اترنے کے بعد وہ بھی اسٹیج سے اتر کر وجدان کے پیچھے چل پڑا اور اس کے خریب جا کر ہلکی آواز میں پوچھا ملیحہ سے ملاخات ہو گئی وجدان نے اسے دیکھا پھر ہوں کہہ کر ازبات میں سرہلاتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگا جہاں ہستے مسکراتے لوگوں کی چہل پہل تھی آفاق سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس سے کیا کہے پھر اس نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا تھا مگر دوست کی غم گساری کو پا کر وجدان کا حوصلہ ٹوٹنے لگا اس نے نچلا ہونڈ دانتوں تلے دبا کر آفاق کو دیکھا اور کہا اچھا دوست اب اجازت دو آفاق اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا پھر دیرے سے بولا میں اس حالت میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا وجدان دل گرفتگی سے مسکرا دیا میری یہ حالت تو اب مستقل رہنے والی ہے تمہیں جب فرصت ملے غم گساری کو آ جانا مگر یہ وقت تمہاری بہن کی شادی کا ہے اور تمہارا یہاں رہنا بہت ضروری ہے آفاق سمجھ گیا کہ وہ اس وقت تنہائی چاہ رہا ہے اس لئے پھر کچھ نہ کہا چلتا ہوں وجدان نے کہا اور پھر جانے کے لئے خدم بڑھا دیئے وجدان نے کار اپنے گھر کے گیٹ پر ہو کی اور پھر اتر کر گیٹ کھولنے کے بعد کار پوچھ میں لے جانے کے لئے وہیں انجن بند کر دیا اور چابی سے چھوٹا گیٹ کھول کر اندر آ گیا سامنے سے ساجد مزمل کے ساتھ گھر سے باہر نکل رہا تھا وجدان کو دیکھ کر مزمل نے ساجد سے کہا لو بھئی وجدان بھی آ گیا اب تم لوگ باتیں کرو پھر ساجد سے ہاتھ ملا کر واپس اندر چلا گیا ساجد گہری نظروں سے وجدان کا جائزہ لے رہا تھا ٹینس لگ رہے ہو اس نے کہا تو وجدان اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولا بس ایسے ہی پھر بشاشت سے کہا تم سناؤ اور ساجد فوراں سنجیدگی کا چولہ اتار کر اپنی جون میں آ گیا ضرور سنائیں گے بھائی بھائی کیا سننا چاہو گے خوالی غزل یا پھر ٹھمری سے کام چلے گا الحمدللہ اس وقت سب کو سنانے کی پوزیشن میں ہیں البتہ نہ رہتے اگر میں نے اپنے کیمرے کا رول دھلوائے بغیر ایڈیٹر صاحب کو دے دیا ہوتا بولتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل میں سے ایک لفافہ نکال کر اس کے سینے پر مارتے ہوئے جھڑک کر کہا لے پکڑ اپنی سوغات اور آئندہ میرے کیمرے کو ہاتھ نہ لگانا میں تو تجھے شریف آدمی سمجھتا تھا اور تو چوری چھپے لڑکیوں کی تصویریں اتارتا ہے صدر جا نہیں تو کسی کے بھائی کے ہاتھوں پٹے گا وہ جانے کیا کیا بول رہا تھا وجدان نے دھیان بھی نہیں دیا اور ناسمجھی کے عالم میں اس لفافے کو کھولنے لگا جو ساجد نے اسے پکڑایا تھا لفافہ کھلا اور ملیحہ کی تصویریں وجدان کے ہاتھوں میں آ گئی تصویروں میں مسکراتی ہوئی ملیحہ اس ملیحہ سے کتنی الگ تھی جس سے وہ ابھی مل کر آ رہا تھا ایک ایک کر کے تصویروں کو دیکھتے ہوئے وہ اندر جانے لگا اوہ بھائی یہاں کیوں کھڑا ہوں اسے غائب دماغی کی کیفیت میں اندر جاتے دیکھ کر ساجد اپنی ناخدری پر بلبل آیا وجدان سست رفتاری سے چلتا لاؤنج میں آ گیا جہاں روز کی طرح سب موجود تھے اور چائے پی رہے تھے لیکن وجدان نے کسی کی طرف بھی نہیں دیکھا اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے سینیوں کی طرف بڑھ گیا مصطفی عظیم خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے سمیرہ مہمانوں کے درمیان مگر اس رخ سے بیٹھی تھی کہ کوئی بھی اگلے دروازے یا پشلے لان کی طرف جاتا تو فوراں اس کی نظر میں آ جاتا اس نے وجدان کو آتے دیکھا تو ملیحہ کے پاس جانے کے خیال سے کھڑی ہو گئی لیکن پھر وجدان کو نور الحدہ کے پاس جاتے دیکھ کر ہو گئی کچھ سیکنڈ کے بعد وہ اسٹیج سے اترا اس کے پیچھے ہی آفاغ بھی اسٹیج سے اتر گیا پھر وہ دونوں مختصر سی بات چیت کر کے چلے گئے وجدان چلا گیا تو سمیرہ نے مایوسی سے سر چھٹک دیا ایک پل کو اسے لگا تھا کہ شاید وجدان نور الحدہ کو سب بتا دیکھا لیکن خود کو نارمل کرتے ہوئے وہ پچھلے لان کی طرف آ گئی اس نے آبنوسی دروازے کی چوکٹ پر خدم رکھا ہی تھا کہ اوپر زینے پر کمرے کے دروازے کے سامنے بے ہوش پڑی ملیہ پر اس کی نظر ٹھہر گئی جانے وہ کیا حساس تھا جس نے سمیرہ کو دہلا دیا پھپا جان کسی خوف کے زیر اثر وہ چلائی اور بجیہ ملیہ کے پاس جانے کے وہ الٹے پیرو باہر کو بھور پڑی پھپا جان ملیہ اتنا بول کر وہ ہاپنے لگی تو بابا جان پریشانی بھری اجلس سے بولے کیا ہوا ملیہ کو سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کو خابو کرتے ہو اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا ملیہ اپنے کمرے کے بہار بے ہوش پڑی ہے اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ نورالہدہ کے گلے میں پڑی پھولوں کی مالہ کھیج کر اتارتے اندر کی طرف بھاگے بابا جان بھی ان کے پیچھے تھے نورالہدہ سے ہی ملیہ کے ہوش میں بے ہوش فجود کو دیکھ چکے تھے وہ کئی کئی سیڑیاں ایک ساتھ پھلانگتے ملیہ کے پاس آ بیٹھے اور پھرتی سے اپنے بازو پر سیدھا کیا اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا پل کے نم ہو رہی تھی نیم واہ ہونٹوں میں مدہم سا ارتاش تھا اس کی سانسیں اٹک رہی تھی اور دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ نورالہدہ اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کو اپنے سینے پر محسوس کر رہے تھے انہوں نے ملیہ کی نفس ٹٹولی جو ڈوبتی جا رہی تھی پھر سیڑیوں پر بھاگتے آفا کو چلا کر کہا آفا گاڑی نکالو وہ سر ہلاتا ہوا پلٹ گیا نورالہدہ کی چھٹی حص خطرے کا اشارہ دے رہی تھی پاس ہی بیٹھے پریشان سے بابا جان کو کوئی دلاسہ دیے بغیر انہوں نے آنن فانن ملیہ کو بازو میں اٹھایا اور تیزی سے سیڑیاں اترتے چلے گئے میمانوں میں افراد تفریح مجھ گئی ہر طرف سے کیا ہوا کیا ہوا کی آوازیں آئیں آفا کر ان کا انجن سٹارٹ کر چکا تھا سمدھ نے پھرتی سے آگے بڑھ کر پشتی سائٹ کا دروازہ کھول دیا اتنے میں بابا جان دوسری طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھ چکے تھے نورالہدہ نے ملیہ کو ان کی گود میں لٹا دیا اور خود سیٹ پر بیٹھ گئے نورالہدہ کے بیٹھتے ہی آفاک نے کار کو توفانی رفتار سے آگے بڑھایا چند لمحوں کی افراد تفریح کے فضاباد فضا ایک دم ہی ساکت ہو گئی حیرانی کی زیادتی سے ہر شخص جیسے پھتر کا ہو گیا کچھ دیر پہلے جہاں رنگوں بھوکا سیلاب تھا خیخوں اور مسکراہت کا دریا امڑ رہا تھا وہاں ایک لق قاموشی اندیشوں کے سائے لہرانے لگے تھے یا اللہ دروازے کے آگے بنے چھوٹے سے برامدے کی سیڑھیوں پر بے دم بیٹھ کری سمیرہ کے لبوں سے دعا کی صورت ایک پکار نکلی تھی ہمیشہ نپے طلع انداز میں برطاؤ کرنے والے بابا جان ہاتھ پیٹھ چھوڑ بیٹھے تھے کبھی وہ ملیحہ کے ہاتھ چھوٹتے کبھی اس کے چہرے کو پھر اس کے گال تھپکتے ہوئے آوازیں دینے لگتے اور پھر جب پکار رائے گاں جاتی تو اسے خود میں بیچ کر سسکنے لگتے اے اللہ میرے حوصلے کو نازمہ یہ دعا ان کی زبان کا ورد بنی ہوئی تھی نور الحدہ بار بار مر کا دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں میں تشویش بڑھتی جا رہی تھی کہ اچانک بابا جان کو دھیان آیا کہ ملیحہ دلن بنی ہوئی ہے تو وہ آنکھیں جھپک کر دھن کو صاف کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگے بابا جان نے زندگی میں کئی صدمے جھلے تھے مگر ان کی آنکھیں نم نہ ہوئی ملیحہ کو دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں بھر آئیں تو وہ اس کی پیشانی پر ہونٹ ٹرک پڑھ کر رو پڑے تب ہی انہیں احساس ہوا کہ ان کے ہاتھ میں پکڑا ملیحہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے سرک رہا ہے وہ ٹھٹک کر اپنے خالی ہاتھ کو دیکھنے لگے اور پھر گھبرا کر ملیحہ کی بند پلکوں کو دیکھا اور زور سے چلائے آفاگ گاڑی تیز چلاو آفاگ پہلے ہی بہت تیز سپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا ان کے لہجے کی سہسراہت کو محسوس کر کے اس نے رفتار اور بڑھا دی ہسپتال کے ایمرجنسی کے ڈپارٹمنٹ کے گیٹ پر گاڑی رکتے ہی نورالہدہ اترے اور پشلی سیٹ کا دروازہ کھول کر ملیحہ کو نکالنے لگے سٹریچر لاو کی آواز لگاتا آفاگ پیچھے آیا اور ملیحہ کو نکالنے میں نورالہدہ کی مدد کرنے لگا کوئی شخص تیزی سے سٹریچر دھڑاتا ہوا آیا ان دونوں نے ملیحہ کو کار سے نکال کر سٹریچر پر ڈال دیا اس دوران باقی لوگ بھی پہنچ گئے ایک حجوم ملیحہ کے سٹریچر کے ساتھ اسپتال میں داخل ہوا تھا اسپتال میں تلا پا کر اب ایک ڈاکٹر تیزی سے اس کی طرف آیا اور وہ خود بھی سٹریچر کے ساتھ تیز تیز چلتا ہوا ملیحہ کی نفس چیک کرنے لگا اسے شخص آ ہوا ایک منٹ ڈاکٹر کی آواز پر سبھی تھم گئے ڈاکٹر نے سٹیتوسکوپ کانوں پر لگا کر ملیحہ کی دھڑکنیں چیک کی اور پھر کوٹ کی جیب سے چھوٹی ٹرچ نکال کر اس کی روشنی باری باری ملیحہ کے پپوٹو کو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں ڈالی اور پھر سیدھا ہوتا ہوا سر ہلا کر پیچھے ہٹ گیا کیا ہوا کیا ہوا بابا جان سرسراتی آواز نے پوچھا گیا ڈاکٹر انہیں دیکھ کر تاسف سے بولا اس نے کہا تھا کہ وہ مر جائے گی اور وہ مر گئی سمیرہ کے اندر عجیب سی بیکلی پھیلی تھی اس نے نظر گھما کر اپنے آس پرس دیکھا ان میں مہمانوں کے لیے ڈیکوریٹڈ کرسیاں اور میزیں لگی ہوئی تھی مگر مہمان جا چکے تھے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شادی غیر اعلانیہ طور پر کینسل ہو چکی ہے پھر وہ رکھ کر کیا کرتے اسے بھی پھولوں کے ساتھ خوبصورتی سے سجا اسٹیج ویران پڑا تھا لون میں تیز روشنیاں جل نہیں تھی جنہوں نے رات کو دن میں بدل دیا تھا خسر فاروقی کو بیرونی دیواروں پر چھت سے رنگین خم خموں سے سجائے گیا تھا یہ جھوٹ میں لگے پودوں اور درختوں کے تنوں سے بھی لپٹی تھی کسی کو بھی ان روشنیوں کو گل کرنے کا خیال نہیں آیا آتا بھی کیسے سبھی تو شوق میں تھے صرف باہر ہی سے نہیں خسر فاروقی اندر سے بھی دلہن کی طرح سجا تھا گلاب اور موٹی کے پھولوں کی لڑیاں ہر طرف باہیں پھیلائے کھڑی تھی مگر اس سجدھچ کے باوجود اچانک ہی ویران لگنے لگا سجا سورا مگر اداس بلکل ملیہا کی طرح سمیرہ نے سوچا اور سر گھٹنوں میں چھپا لیا تھنڈی پہوا میں بیٹھے بیٹھے اس کا جسم اکڑنے لگا جب کہیں جا کر ہورن کی آواز سنائی دی اس نے سر اٹھا کر دیکھا آفاق کی گاڑی پوچھ میں آ کر رک گئی تھی بچے کچھ مہمان نے گاڑی کو گھرے میں لے لیا مگر اس میں سے آفاق اور سمدھ ہی برامد ہوئے وہ بھی نظر چھراتے ہوئے ان کے نرغے سے نکل گئے سمیرہ نے دیکھا کہ آفاق نے ہاتھوں میں لال رنگ کی پوٹلی اٹھا رکھی تھی اور وہ اسی کی طرف آ رہا تھا وہ پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو سمیرہ نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا ملیہا کہاں ہیں سمیرہ کو لگا کہ اس کے سوال پر آفاق کی آنکھیں نم ہوئی ہیں اس نے کوئی جواب دیے بغیر وہ پوٹلی سمیرہ کے ہاتھوں میں رکھ دی سمیرہ دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ وہی سیلف اور گنزہ کا لال کامدنی دپٹہ تھا جو ملیہا شام سے اڑے بیٹھی تھی اس نے کاپتے ہاتھوں سے دپٹے کی تیہ ہٹائی اور اس میں رکھا زیورات کو دھیر دیکھ کر اس کا دل بیٹھنے لگا اسے دیکھ کر اسے کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں اسے معلوم تھا کہ یہ ملیہا کے زیور ہیں سائمہ نے گھبرا کر دپٹہ سمیرہ سے لے لیا اور پھر زیور الٹ پلٹ کر کر سرسراتے لہجے میں بولی یہ تو ملیہا کے زیور ہیں میں نے خود زمیرہ کے ساتھ مل کر اپنے ہاتھوں سے اسے پہنائے تھے آفا کچھ نہ کہہ سکا جو زیور تم نے ملیہا کو پہنائے تھے میں انہیں لاش پر سے اتار کر لیا ہوں بدستور نظر چراتے ہوئے اس نے سمت کو دیکھا اور سر کے اشارے سے کچھ کہا وہ بھی سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے لون میں آ گیا دونوں ٹیبل اور کرسیاں اٹھا کر سائٹ میں جمع کرتے لون خالی کرنے لگے گھر کے نوکرے نے جو انہیں اس کا روائی میں مشغول دیکھا تو ایک ایک کر کے ان کا ہاتھ بٹانے لگے جنید کی گاڑی ملیہا کی خالہ اور ممانیوں کو لے کر آ چکی تھی ان روتی بلکتی خواتین کا وہ حال تھا کہ خود سے گاڑی سے بھی اترنا پائیں ان کی بیٹیوں نے انہیں گاڑی سے اتارا پھر سہارے دیتی کرسیوں تک لے آئیں کیا بات ہے آپ لوگ رو کیوں رہی ہیں ملیہا کو کیا ہوا تھا وہ کیسی ہے آپ لوگ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے وہ سب سے سوال کر رہی تھی اور ہر سوال کے ساتھ ان کے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ نور الحدہ کی گاڑی بھی آ گئے اور اس کے پیچھے ایک ایمبولنس بھی آ کر رکھی تھی ایمبولنس کو دیکھ کر سبھی کے دل رکھ سے گئے نور الحدہ اتر کر پیچھے آئے اور سہارہ دے کر بابا جان کو گاڑی سے اتارا جو اپنے پیرو پر کھڑے بھی نہ ہو پا رہے تھے ملک ناصر اور مونیر حسین نے گاڑی سے نکل کر انہیں دونوں بازوں سے تھام لیا تو نور الحدہ نے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی وہ دونوں نے لون میں لے کر آ گئے اور کرسی پر بٹھا دیا نور الحدہ اور بابا جان کو چھوڑ کر ایمبولنس کی طرف گئے پھر نور الحدہ اور آفاخ اسٹریچر اٹھائے ایمبولنس سے نکل آئے جس پر سفید چادر سے دھکا ہوا وجود لپٹا تھا جس کسی نے بھی یہ منظر دیکھا وہ اس کی چیخیں نکل گئیں رڈھال ہوتے ہوئے بابا جان نے اسٹریچر کو دیکھا جسے نور الحدہ ملیحہ کے کزنز کے ساتھ لون میں لے جا رہے تھے ان کی زبان سے نالہ و فریاد بلند ہونے لگے سمیرہ کا سانس رکا جا رہا تھا اس کا دل چاہا کہ اسے خیامت تک قبر نہ ہو کے چادر سے دھکا وہ وجود کس کا ہے اپنی اس خواہش کے باوجود وہ اٹھی اور چلتی ہوئی اسٹریچر کے پاس آگئی وہ چند لمحے چادر کا کونہ مٹھی میں جکر کر کھڑی رہی پھر اس نے جھٹکے سے چادر الٹ دی اور موت کی آغوش میں سوئی ملیحہ کا چہرہ بے نخاف ہو گیا سمیرہ اسٹریچر کے پاس کھڑی تھی وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے ملیحہ کو دیکھ رہی تھی جس کا گلابی چہرہ موت کے اثر سے سفید ہو گیا تھا اس کے ہر لمحہ مسکراتے ہونٹ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو چکے تھے روح جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی مگر اس کے ہاتھوں سے میندی کی خوشبو اب بھی آ رہی تھی اس نے ملیحہ کے ہاتھ کی پشت کو زور سے چھوا تو ملیحہ کی کلائی میں چھوڑیاں چھنک گئیں اس دھیمے سے شور نے سمیرہ کے زبط میں شکاف ڈال دیئے وہ کتنی ہی دیر ٹوکتے بیبیز کے لبوں سے آہیں نکل گئیں اور وہ ملیحہ سے لپٹ کر دیوانہ وار رونے لگی نور الحدا نے اسے رشک بھری نظروں سے دیکھا خود ان کا بھی دل چارہ تھا کہ وہ اچھی آواز میں روئیں اتنی آواز میں کہ ان کی فلک شگاف چیخیں آسمانوں کے اوپر ملیحہ کے کانوں تک پہنچ جائیں مگر ان کی آنکھیں سہرہ بنی ہوئیں تھی لب بچے ہوئے انہوں نے بابا جان کی طرف دیکھا ان کی شخصیت کا روب دب دبا نہ جانے کہاں جا سویا تھا اس وقت تو وہ ایک بے کس غمزدہ باپ تھے جنہیں اکلوتی بیٹی کے موت نے توڑ دیا تھا نور الحدا کو ان پر ترس آنے لگا مگر وہ اپنے وجود کی ڈھارت دینے کے لیے اڑ گئے نور الحدا کا کندہ میسر آیا تو بابا جان کے رہے سہے ہوش بھی کھو گئے ان کے سینے میں موت چھپا کر وہ رونے لگے میری ملیحہ مر گئی میری عمر بھر کی کمائی لڑ گئی جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے سات سال ترس کر گزار دیئے وہ ایک پل میں مجھے چھوڑ گئی جسے ہاتھ تھام کر چلنا سکھایا اس نے میرے ہاتھوں میں جان دے دی اور میں اپنی بیٹی کو بچا بھی نہ سکا موت اتنی عرضہ ہو گئی ہے تو کہیں سے مجھے بھی لا دو نور الحدہ ٹوٹ رہے تھے مگر ان کا زبط نہ ٹوٹا سمیرہ نے دھندلی آنکھوں سے نور الحدہ کو دیکھا جو برداشت کی آخری حدوں کو آزما رہے تھے پھر بابیجان کو دیکھنے لگی جن کی برداشت کی آخری حد بھی ختم ہو چکی تھی اس کا دل بھر آیا کون کہے گا کہ خیامت آنی باقی ہے پھر اچانک ہی وجدان کا خیال آیا تو وہ کانپ اٹھی ہاں مگر ایک حشر ابھی اور اٹھے گا پھر خیامت تک خیامت مستخل ہو جائے گی